میاں صاحب آج دیری بات ہے کابینہ نے بھی اب اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا آپ کے خیال میں یہی ایک راستہ رہ گیا ہے حکومت کے پاس اس فیصلے کو روکنے کا نہیں رحمان صاحب شکریہ مگر آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ کسی فیصلے کو روکنا یا کوئی فیصلہ کرنا بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ آئین قانون بنانا اسیمبلی کے اختیار ہے یا نہیں اور اس کی تشریح یقیناً عدلیہ کرتی ہے اب جو تشریح کرنے والے ہیں وہ آئین قانون بنانا شروع کر دیں اور کل کو کوئی یہ توقع رکھے کہ آئین قانون بنانے والے تشریح کرنا شروع کر دیں یہ تو یہ سلسل چلے گا کیا سے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی چیز دوسری ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک حلف نامہ دیتے ہیں کہ میں رحمان عزر کے گروپ کو یا رحمان عزر کی ہمایت کرتا ہوں ان کے موقف کی تو دوسرے دن کیسے کوئی نیا حلف نامہ دے گا تو وہ کہے جب میں جویلتیف کے گروپ کو جائن کرتا ہوں یا جویلتیف کی موقف کی ہمایت کرتا ہوں پھر وہ حلف نامہ تو نہ رہا پھر وہ ایک مزاق بن گیا کہ ضرورت جالب کی مہا ہے کہ جس طرح چاہے کوئی کرنا چاہے وہ کر لے یہ مناسب نہیں ہے اور کم از کم خدا کے لیے حلف نامے کو تو معاف کر دیا جائے اس پہ تو کوئی اعتبار کرنے کے لیے رہ جائے کہ آج آئین قانون کی جو دجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس طرح کم از کم کوئی حلف نامے پہ کسی کا یقین رہنے دیں کہ جو کوئی حلف نامہ دیتا ہے جب دے لیتا ہے تو اس پہ وہ قائم رہتا ہے اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جناب کیا یہی ایک راستہ رہ گیا ہے اور پھر آپ نے دوسرا اپنے اپنے اپنائی میں جو بات کہی کہ جو حالات ہیں پاکستان کے سیاسی یا پرائم میسٹر کو جس طرح آپ نے کوٹ کیا مجھے یار کو یہ بتا دے کہ یا یہ کیا کھڑا اقتضاد نہیں ہے کہ ایک طرف ہم کہیں کہ آئین قانون کی بالا دستی کے لیے میں گرفتار ہوں یا میری جدو جہد ہے اور دوسری طرف آپ آئین ماورہ اور آئین قانون سے ہٹ کے آپ ایک خواہش کر رہے ہوں کہ نہیں یہ مداخلت کریں جن کو آپ مداخلے سے روکنا چاہتے ہیں تو پھر لوگ کیا سمجھیں لوگوں کو کم از کم کلیریٹی سے ہم سب کو یہ فرض ہے ہم سب پہ کہ ہم بتائیں کہ حقائق کیا ہیں یا حقائق لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی آئینی حدودوں قیود یہ ہیں اس سے انعراف نہ کریں یا یہ مداخلت دوسرے جا کے جردارے میں تو یہ غلط ہوتا ہے یا اس سے بغاڑ پیدا ہوتا ہے تو اپنی ضرورت کے لیے ہم انہیں کو دعوت دے رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے لیکن آپ میاں صاحب اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے حکومت کو کوئی اعتراض ہوگا یا پھر اگر کوئی یہ سیاسے استحقام کے لیے کوئی اس طرح کی بات چیت ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں یار ایک میں نے نظریہ ضرورت سنا تھا اب نظریہ سہولت سن رہا ہوں یہ کیا عجیب مطلب منطق ہے کہ اگر مجھے اعتراض نہ ہو میں ایک آئین قانون کا طالب علم ہونے کے ناتے میں آئین قانون کی پاسداری کرنے والا ایک برطر ہو کہ ایک طرف ایک بیان دے رہا ہوں اور دوسری طرف اپنی سہولت کیاری کے لیے دوسری خواہش کا اظہار کر رہا ہوں اگر آئین قانون نے آپ کو پرویین دی ہے کہ آپ ان سے کر سکتے ہیں مذاکرات یا آپ کو کرنے چاہیے تو پھر آپ کر لیں بھئی اور اگر آپ کو یہ احتیار نہیں دیا اور کس احتیار میں یا کس حیثیت میں ان سے وہ بات کریں گے یا یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ آئین قانون کو پھر وہ دیکھیں گے نہ یہ دیکھے گا میاں صاحب یہ کوئی اتنی میاں صاحب دیکھیں یہ پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی اتنی انہونی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں بازابتہ مذاکرات ذہری بات ہے وہ آپ کی بات درست ہے لیکن ابھی جس طرح سے خاجہ آصف نے بھی اپنا ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ جنرل فیض جو ہے وہ ملتے تھے وہ کہتے تھے انہوں نے ایک پیغام پہنچایا یہ میل ملاقاتیں جو ہے یہ مذاکرات کی یہ ایک شکل ہے تو پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی انہونی تو نہیں ہے آپ لوگوں سے بھی ہوتی رہی ہیں بقول خاجہ آصف کے یہ رابطے رہیں نہیں رحمان جو بقول خاجہ آصف صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کیا جی وہ آئینی قانونی طور پر درست تھا قطن نہیں تھا اور جو آفر کر رہے تھے کس حیثیت میں وہ آفر کر رہے تھے بھلے مجھے ہی آفر کر رہے ہوں کیوں کر رہے تھے اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ آج بھی اگر کسی اور کو آفر کریں گے تو کس حیثیت میں کریں گے کیا اختیار ہے آپ کے پاس بیسے کوئی بات کر لینا یا تمام سٹیک ہولڈر کو ایک جگہ کٹھے کر کے اور آج بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جس گردہ میں فسا ہوا ہے اس سے نکلنے کا بہت راستہ یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ جوڑ کے بیٹھے ہیں اور آئینی حدود و پیود میں رہتے ہوئے پاکستان کو آگے لے کے چلیں مگر اس پہ پاکستان کے لیے بیٹھنے کے لیے یہ کوئی تیار نہیں ہے مگر اپنی ضرورت کے تحت اپنی سہولت کرنے کے لیے آباد کرنے کے لیے تیار ہے یہ کیا طریقہ ہے بھئی جو آج آئین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی آفر ہوئی بھی اگر کوئی ایسی آفر ہوئی بھی تو وہ غلط تھی ایسی جب بھی کبھی آفر ہوئی ہے غلط ہوئی ہے اور جس کو بھی کی گئی ہے کرنے والا بھی غلط ہے اور اس کو جو ہے منظور کرنا بھی وہ بھی غلط ہے اور اسی وجہ سے اس گردہ میں ملک فسا ہے کہ کسی اور کے لیے ہمارے اصول اور ہوتے ہیں اپنے لیے اصول اور بن جاتے ہیں یہ غلط ہے آجا آجا لیکن ویسے یہ آپ اس وقت معاملات کو بڑا قریب سے دیکھ رہے تھے یہ کیا واقعی یہ کوشش ہو رہی تھی آپ لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا تھا اس وقت مسلمی قنون کو آپ کے رانماؤں کو عمران خان کی حکومت کے خلاف دیکھیں میرے تو علم میں رحمان بالکل نہیں ہے جو خاجہ سب بات کرتے ہیں اگر وہ بات کرتے ہیں تو یقیناً ان کے پاس کوئی ثبوت پروف یا وہ خود یہ بات کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلط کر رہے ہوں گے مگر میں سمجھتا ہوں کہ کرنے والے بھی غلط ہیں اس وقت بھی اور سنانا یا سننا یا اس پر عمل کرنا بھی غلط تھا اور غلط ہے آج بھی کہوں گا اور میں اس بات کا دائی ہوں اس بات کا بالکل کلیریٹی سے یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی آئین قانون سے ہٹ کے آپ کوئی بھی کام کریں گے نہ میرے لیے ٹھیک ہوگا نہ ریاست کے لیے ٹھیک ہوگا مگر چلیں وہ تو بات کرنا غلط ہے لیکن حکومت کے بات کرنا میں کیا ممانعت ہے کیوں حکومت نہیں چاہے گی کہ تھوڑا پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ لے کر چلا جائے یا جو ہے وہ ایسی کو بات چیت ہو سکے جسے کم از کم ایک ورکنگ ریلیشنشپ تو جو ہے وہ بن سکے اب تو تحریک انصاف خود کہہ رہی ہے ہم بات کرنے کو تیار ہیں کر سکتے ہیں رحمان عزر صاحب مجھے آپ سمجھا دیں ابھی نو دس مئی نہیں ہوا تھا اور دوزار اٹھارہ کے نتائجہ بھی بنا کے حکومت دی گئی تھی ہم نے تو اس وقت بات چیت کرنے کی آفر کی تھی ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مساقہ جموریت جو کیا ہے مساقہ معیشت آئیں کریں یا ہمیں تکلیف تھی کہ ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا تھا اس کے باوجود ہم ریاست کے لیے معیشت کے لیے ایک پیج پہ ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار تھے جو آج آپ بات کرتے ہیں جس کے ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار یا فارم فورٹی سیون کی حکومت ہم نے تو آٹی ایس بٹھا کے حکومت بنانے والی ہم بات کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر آج فارم فورٹی سیون والی حکومت جس کو کہا جاتا ہے وہ بیٹھنے کے لیے سیاسی جماعت سے سیاسی لوگوں سے تیار ہے مگر میں کم از کم ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ نو دس مئی کرنے والوں کے ساتھ کسی طور پر بھی بیٹھنا مناسب نہیں ہے آج اگر آپ نو دس مئی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کل کو آپ بنو جو چھونی پہ حملہ کرنے والے ہیں کیا کل آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پر سند کریں گے پھر اسی طرح جس طرح نو دس مئی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے یہ میرے نزدی کے ایک تضاد ہے اور یہ میں ایک اصولی میرا موقف ہے کہ میری اپنی سہولت کے لیے تو میں کسی کے ساتھ بیٹھ جوں بلے اس نے نو دس نہیں کیا ہو اور اس کے ساتھ نہ بیٹھوں کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے جس نے بنو چھونی پہ حملہ کیا ہو تو یہ مناسب کسی طور پر ریاست کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میان جویلیتی صاحب اس میں اب یہ فرمائے گا یہ جو الیکشن ترمیمی بل ہے اب اس کو پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے ہم نے اس کو چیلنج کریں گے میرا کال ہے یہ معاملہ عدالت کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے جائے گا بہتر نہیں ہوتا کہ اگر اس فیصلے پر عمل درامت ہو جاتا جو ہے وہ اتنا فل کورٹ کا جو ہے وہ فیصلہ ہے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ حکومت عدیہ کے ساتھ ایک اور تنازع کی طرف جو ہے وہ چلی جائے اور باپ کو معلوم ہے کہ پھر حکومت کی توجہ ہٹ جاتی ہے جو کرنے والے کام ہیں ان سے یا رحمان صاحب کسی ایک جگہ بریک ہونا چاہیے کہ نہیں اگر دوزار ستارہ کا جو فیصلہ دیا گیا تھا ایک ترقی کرتے پاکستان کے خلاف ایک جمہوریت کے خلاف ایک آئینی حکومت کے خلاف غیر آئینی غیر قانونی اور اپنی سہولت کے لیے دیا گیا فیصلہ یا انتقام میں اندے ہو کے جو دوزار ستارہ کو فیصلہ دیا گیا تھا اگر اس وقت پارلیمان کھڑی ہو جاتی تو پھر آپ کو دوزار اٹھارہ کا نتیجہ دیکھنے کی نوبت نہ آتی آٹی ایس بیٹھتا نظر آپ کو نہ آتا اور اسی طرح نو دس مئی کا جو سانیہ ہوا ہے پاکستان کے اندر ایک سال گزرنے کو ہے مگر آپ کو آج بھی ان ملزموں کو سزا ہوتی نظر نہیں آرہی اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس فیصلے کو مان لینا چاہیے تو مان کے تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد ہوتا ہے تو ایک فیصلہ وہی جاج صاحب دیتے ہیں تو جب دوسری ضرورت پڑتی ہے تو وہی جاج صاحب اسی پنجاب اسمبلی میں دوسری عدم اعتماد پر اس کے اگینسٹ فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر اس طرح کے جب فیصلے آتے ہیں اور آج بھی جو میں نے شروع میں بات آپ کے سامنے رکھی تھی میں نے کہا تھا کہ آئین کی تشریح کرنا جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کا کام ہے قانون بنانے والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ تشریح کریں مگر تشریح کرنے والے آئین بنا رہے ہیں اور کل کو آپ کہیں گے کہ آئین قانون بنانے والے خود ہی تشریح کر رہے ہیں کیا یہ مناسب ہوگا اور کیا آئین کو ری رائٹ نہیں کیا گیا اور کون بندہ مانے گا جو انپڑ آدمی ہے وہ بھی نہیں مانے گا کہ بھائی ایک حلف آپ نے پہلے دیا ہے اور دوسرا حلف آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ دے دیں تون اختیار دے سکتا ہے کہ ایک دفعہ حلف آپ اس کے لئے اٹھائیں اور پھر یہ کہہ دیا جائے کہ قربانی دے دینا دس بکریں ہندی تو اسی ہونا ہے حلف چکلو اچھا رائٹ ٹھیک ہے میہ جویلتیزہ بہت شکریہ مسلم لیگنون کے سینے اور آنما جو ہے وہ بات کر رہے تھے پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد